انہیں کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت ہے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے ہیں تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں اسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہنے کہ نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو اخروڑ لگا تھا جاڑا ہاتھ یوں جاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہاں لگے بیٹے اخروڑ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلٹی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو میں تو اس کو چھوڑ اخروڑ کو کہتے ہیں میں نے کفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے ہنے لگے بیٹا ڈار نہ مسئلہ سمجھ کہاں حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڑ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر کفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے غیرتِ ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفاہ کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرتِ علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چھپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کہا سوچ لے مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امامِ رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امامِ رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریلِ امین نے حضرت میکائل کو بھائی بنا لیا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو کہ اب تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے آئے نا ایک حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگیں فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا حضرت کی رات اور مولا علی شیرِ خدا کو بستر پہ سلایا رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آکے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبراہیل میکائیل تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیرِ خدا مولا علی ہر میدان میں اول ہر جنگ میں پہل السابقون السابقون اولائق المقربون اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساریوں میں اب اس پہلو پہ بھی درہ گوھر کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھیں مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگنوں کہا تو جا تو سہی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیاریار دینا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بول لیں سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے پھر میں علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو تو حضور کے علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک بھاگ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیعہ کے لے گئے تو حضرت زہد بن عرصہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دماد کو اداعے دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھتے پریزگاری دیکھتے دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کے درجے میں شامل جو ان اللہ زنامن وعمل صالحاتی علائی قوم خیر البریہ کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کے لائے سارے گھر کے کام فاطمہ نے کیے میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو خجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کارلو فرمایا دو کلو ہو گئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمایا کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشاءاللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عجی ہے جائز جائز کٹھے کر لیں تو شیرِ خدا نے ایک جمعلاقہ پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیرِ خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں کونسی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیرِ خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زرہ جو احد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیرِ خدا کہہ رہے ہیں آؤ بھائیو میری زرہ خرید لو میری زرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیرِ وقت ہے بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں آؤ بھائی میری زرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر احد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیرِ خدا فرماتے ہیں کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زندگی گزاری باپردہ پرہیزگاری درویشی سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے بلکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ مولانا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جببہ لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے ایک جببہ نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے گا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا معبوب اسے دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے حضور جببہ لے کے آئے علامہ بیاری علی رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا جببہ بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جببہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا تو حضرت ابو بکر کے آنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جببہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضور تیلی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا عرض کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی عبوں پر میں چھپاؤں گا اس جببے کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا تو رب کے راست تک پہنچا ہے جببہ تیرا ہی بنتا ہے تو پہنچا ہے اللہ کے راست تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کیا ہم پر